دو قوتیں ہیں اس وقت جو آپس میں نبرد آسمان ہیں شام میں ایک روس دوسرے امریکہ براہ راست ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں لیکن بلواستہ طور پر اصل میں یہی دونوں کہ پروکسی وار لڑ رہے ہیں خود سامنے نہیں آتے سامنے کوئی دوسرا لے لیکن پیچھے ہی یہ ہے اور ان بڑے ممالک نے ہمیشہ چھوٹے ممالک کے ناک میں دم کیا اور اس کو تباہ برباد دیا یہ کوئی اچھی داستان نہیں رقم کر رہے ہیں جس میں امریکہ کا تو کوئی جواب ہی نہیں نائن الیون گڑھ لیا افغانستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں عام تباہی کے اسلحے کا قضیہ اٹھایا حالانکہ وہ بل بل جھوٹ تھا ایراک پہ ٹوٹ پڑے ہیں لیبیا کی اٹھ سے اٹھ بجاتے ہیں شام میں آکے بیٹھ گئے آپ یمن کے خلاف جنگ چھڑتے ہیں ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں اور یہ جو کیمیابی حملے کی بات آج کل آ رہی ہے یہ انہی کا کام ہے جو بڑی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں آپ کی طاقت ہے جنگ لڑنے کی آپ رہے گئے اس لائق کی جنگ لڑو گے شاید شامت ہی آپ کی آئی ہوگی تو جنگ لڑ لے ہوگی شامت ہی شاید آئی ہوگی آپ گئے تھے ریجیم چینج کرنے شام میں اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بنانے کے لئے اور اس ریجیم کو جو بیٹھی تھی اس کو کہتے تھے مست گو جانا ہی ہے آپ کو لیکن خدا جس کو رکھے کون چکھ ہے وہ ریجیم تو بیٹھی اب ان کے اٹھنے کی باری آئی تو سارا مغرب تلویلا اٹھا ہم کو اٹھنا پڑ رہا ہے ہم لوگ تو جہاں بیٹھتے ہیں اٹھنے کا نام نہیں لیتے جب تک اٹھا نہ دیا جائے بری طرح سے یہ سب چلے گئے یہ انہی کے کارستانی میں جب دیکھا پروکسی وار میں یہ نہیں شکست ہو چکی ہے شام میں تو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم خود حملہ کریں یہ بھی کر کے تم دیکھ لو درست اگر دن بھر ہی گئے ہیں تمہارے تو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ساکھ کچھ فیصلہ آدمی کرتا ہے نہیں ہے فیصلہ اصل میں قدرت کرتی ہے کسی کا سورج ہمیشہ کے لیے نہیں چمکتا اور کسی کا آفتاب ہمیشہ کے لیے نہیں غروب ہوتا آپ بھول جاؤ اپنی خرمستی کو آپ کی یہ خرمستیاں کہ روس جیسے سپر پاور پر آپ پابندی لگاتے ہو ایک شمالی کوریا کا جواب آپ سے بند نہیں آ رہا ہے حالانکہ آپ جانتے ہو کس کے پیسے روس اور امریکہ ہیں آپ کیا روس کو کیا دھمکا رہے ہو کیا ڈر آ رہی ہے میزائل دے گے داگ دیں گے اور وہ کر دیں گے لیکن اگر کوئی حسرت رہ گئی مغرب کو تو وہ بھی کر کے دیکھ لے ہوئے تمہیں نکلنا ہے اس ایشیا سے باہر جانا ہے آپ جتنا ہاتھ پاؤں مارو گے دلدل میں اور دھنسٹے چلے جاؤ گے افغانستان کی جگہ وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو چکی ہے شام کی جگہ وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی ہے عراق کی جگہ وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی ہے یہ تمہیں معلوم ہے تو اور ہاتھ پاؤں چلاؤ شاید اور دلدل میں زیادہ پھر تمہارے اتحادی تمہارے کچھ کام نہیں ظالم کے لیے کبھی یہاں دنیا میں بھلا نہیں چار دن بھلا ہی کہ دیکھ لے وہ الگ بات ہے